موسیقی انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جب سے انڈین افواج نے مسلح عسکریت پسندوں کے خلاف اپریشن شروع کیا ہے کسی بھی عسکریت پسندی کی کامیابی کا داروں دار فورسز کے کیے گئے حملے پر نہیں بلکہ بندوق اٹھانے کے بعد زندہ رہنے کی مدد پر ہوتا ہے اس حوالے سے چالیس سالہ ریاض نائکو پچھلے چند سالوں کے دوران انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سب سے کامیاب مسلح کمانڈر گزرے ہیں کیونکہ وہ آٹھ سال سے فوج پلیس اور نیم فوجی ایجنسیوں کو چکمہ دیتے ہوئے مسلح گروپ حضب المجاہدین کو منظم کرتے رہے ہیں ان کی زندگی کا قصہ چھ مئی کی صبح ختم ہوا جب وہ اپنے ساتھی جنید سہرائی کے ہمراہ اپنے ابائی گاؤں بیگ پورا انتی پورا میں فورسز کی ایک کاروائی میں شہید ہوئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ آٹھ گھنٹے کی طویل جڑب کے بعد نائکو اور ان کے ساتھی کو شہید کیا گیا تاہم فورسز یا پولیس کو کوئی نقصان نہیں اٹھانا گیا ریاض نائکو انتی پورا کے اسی قصبے سے تعلق رکھتے تھے جہاں سے برہانوانی اور زاکر موسیٰ سمیت حضب المجاہدین کے ایک کمانڈر اُبھے اور جڑپوں میں شہید کیے گئے قتل، اغوار اور فورسز پر حملوں کے کئی معاملوں میں نائکو پولیس کو طویل عرصے سے مضروب تھے لیکن ان پر نمائیہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے تیس سال سے کشمیر میں سرگرم حضب المجاہدین کو عز سر نو منظم کیا سن دوہزار آٹھ میں حضب المجاہدین کی اہمیت زیادہ نہیں تھی لیکن حکومت کی طرف سے کشمیر میں سو اکرزمی شریع امرنات شرائن بورگ کو عطیق کرنے کے رد عمل میں علاقے میں ہماگیر عوامی احتجاج برپا ہوا نائکو کے دوستوں کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں وہ کالج میں تھے اور ساتھ ہی ایک غیر سرکاری سکول میں ریاضی پڑھاتے تھے ان کے ایک پروسی نے بتایا کہ ریاض بہت کمگو تھا جذباتی بھی تھا لیکن دوستوں میں سے کسی کو کوئی خانکہ ستاتا تو وہ مشتعل ہو جاتا تھا لیکن وہ مسوری کا شکین تھا سرخ، سیاہ اور نیلے رنگوں سے کینوز پر عجیب شکلیں بناتا تھا وہ سب میری سمجھ سے باہر تھا لیکن ریاض پینٹنگ میں گہری دلجسپی لیتا تھا سن دوہزار دس میں فرضی جڑپوں میں عام شہریوں کو ہلاک کر کے انہیں پاکستانی عسکریت پسند قرار دیے جانے کے واضح واقعات کے بعد پھر ایک پار احتجاجی تحریک چھڑ گئی تو اس تحریک کو دبانے کے لیے فورسز اور پولیس نے بے تہاشا طاقت کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں درجنہ نوجوان شہید ہو گئے اسی دران پولیس نے نائکوں کو گرفتار کر لیا دو سال کی قید کے بعد انہیں جب رہا کیا گیا تو وہ گھر میں صرف تین ہفتوں تک رہنے کے بعد چھے جون دوہزر بارہ کو باگ کا روپوش ہو گئے پولیس کے ایک افسر نے بتایا کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کو شبہ تھا کہ ریاض عسکریت پسندوں کی صفوں میں شامل ہو گیا ہے لیکن وہ نہایت محتاط تھا اور ٹکنالوجی کے استعمال میں خاصی مہارت رکھنے کے باقی سوشل میڈیا سے دور رہتا تھا پولیس رائے کا کہنا ہے کہ ریاض نائکوں نے ہی برہان وانی زاکر موسیٰ اور دوسرے نوجوانوں کو حضر المجہدین کی صفوں میں شامل کیا اور خود قیادت کا دعویٰ کرنے کی بجائے برہان وانی کو آگے کیا سام دوہزر سولہ میں جب برہان وانی کی ایک چڑھم میں شہادت ہوئی تو سیکیورٹی ایجنسیوں کے اندیشوں اور عبامی قیاس کے برد ریاض نے سبزار احمد کو کمانڈر تسلیم کرے سبزار کی بھی چند ماہ بعد شہادت کے بعد انہوں نے زاکر موسیٰ کو کمانڈر بننے کا موقع دیا لیکن تھوڑے عرصے بعد زاکر موسیٰ نے القاعدہ اور دائش کے نزیات اپنا کر حضر المجہدین سے علیت کی اختیار کر لے جس کے بعد نائکو کو خود میدان میں کود ریاض نائکو کے دوستوں اور پورسیوں اور اکثر مبسرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے حضر المجہدین کو انتحاب ساندائش کے اثر سے بچائے رکھا دو سال قبل جب پولیس نے ان کے والد اسطلاللہ نائکو کو تھانے میں قید کر لیا تو نائکو نے مطلقہ پولیس افسر کے گیارہ رشتہ داروں کو اغواہ کر لی اسطلاللہ کی رہائی کے فوراں بعد پولیس افسر کے رشتہ داروں کو کوئی گزان پنچائے بغیر رہا کیا گیا بعد میں انہوں نے کئی ویڈیو پغامات میں کہا کہ حضر المجہدین کا کوئی عالمی ایجنڈا نہیں ہے اور وہ محض کشمیر کی ازادی کے لیے سر کرتے ہیں وہ اکثر پولیس کو اسکریت پسندوں کے خلاف جاری فوجی اپریشنوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ نائکو کئی پولیس سہرکاروں اور غیر مقامی مزدوروں کے قتل میں پراہ راست ملبس تھے پولیس اور فوج کے بعد افسروں کا خیال ہے کہ ریاض نائکو کے طویل مدد تک زندہ رہنے کی وجہ ان کا سوشل میڈیا سے دور رہنا کسی پہ بروسہ نہ کرنا اور قیادت کے لیے اپنے سے کم عمر نوجوانوں کو موقع دینا ہے ایک افسر نے بتایا آٹھ سال سے نائکو کو ٹریک کیا گیا اس نے کئی مرپہ محاصرہ توڑا اور فرار ہو گئے لیکن بلاخر اس کا یہ طویل سفر وہیں ختم ہو گیا جہاں سے شروع ہوا تھا واضح رہے نائکو اپنے ہی ابائی گاؤں میں محسور ہو گئے تھے ان کی موجودکی کی اطلاع ملتے ہی فورسز نے پہلے گاؤں کی اردگی دو دن تک خندکیں کھو دی تاکہ مقامی لوگ نائکو کو فرار ہونے میں مدد نہ کر سکیں جس وقت ریاض نائکو نے حضب کو اثر نو منظم کرنے کا بیڑا اٹھایا تو اس وقت کشمیر کی سب سے پرانی عسکری تنظیر حضب المجاہدین کی مقبولیت کا گراف نیچے کی جانب تھا حضب المجاہدین کشمیر کے بارے میں الہار پاکستان کا موقف رکھتی ہے اور انیس سو نوے کے عشرے میں کشمیر میں بڑی مسلح کاروائیاں کر چکی ہیں پاکستان میں مقیم محمد یوسف شاہ عورف سید صلاح الدین تنظیم کے سپریم کمانڈر ہیں حضب المجاہدین کے ساتھ و بستہ نوجوانوں کی اکثریت جماعت اسلامی کے نظریات سے متاثر ہیں اور سیکیورٹی فوسز کا کہنا ہے کہ حالہ کمانڈروں کی اکثریت دراصل ایسے گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جو جماعت اسلامی کے حاملی ہیں جولائی دو ہزار میں سیز فائر کا اعلان کر کے حضب کے اس وقت کے چیف کمانڈر عبد المجید ڈار اور ان کے ساتھی کمانڈروں نے حکومتے انڈیا کے نمائندوں کے ساتھ سری نگر میں مذاکرات بھی کیے لیکن سیز فائر محض پندرہ روز بعد ختم ہو گیا اور مجید ڈار سمیت کئی کمانڈر پر اسرار حالات میں مارے گئے بعد میں انسان کچھ برودی سنگوں پر پبندی کے لیے اقوام متحدہ کی مہم کے دران حضب نے بھی برودی سنگوں کے استعمال پر پبندی آئید کر 9-11 کے واقعے کے بعد حضب المجاہدین بتدریج کمزور ہوتی گئی کیونکہ سیز فائر کے بعد اس کے درجنوں کمانڈر فوجی اپریشنوں میں مارے گئے جب ریاض نائکو نے 2010 میں حضب المجاہدین کو اثر نو منظم کرنا شروع کیا تو حضب کا کوئی بھی سینئر کمانڈر موجود نہ تھا سید صلاح الدین نے نائکو کی ہلاکت کے بعد جمعرات کو جاری ہیئے کہ خصوصی ویلیو پگاہ میں ریاض نائکو کو کشمیر کا محمد بن قاسم قرار دیا اور کہا کہ ایک ابن قاسم شہید ہو گیا تو ہزاروں ابن قاسم پیدا ہوں گی پولیس کا کہنا ہے کہ فیل وقت انڈین کشمیر میں دو سو سے زیادہ عسقریت پسند سرگرم ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسا نام سامنے نہیں آیا ہے جو نائکو کا جانشین کہلایا جا سکے کیا اس کا مطلب ہے کہ کشمیر میں مسلح دشدد کا خاتمہ ہو گیا اس سوال کے جواب میں ایک پولیس افسر نے بتایا حزب المجاہدین کی قیادت کی سبھی کڑیاں ہم ختم کر چکے ہیں لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ عسقریت پسندی ختم ہو گئی ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کشمیر میں تیشدگردی کو سپانسر کرتا ہے اور حزب بھی ماضی میں کئی دچکوں کے باقی دوبارہ ابرتی رہی ہے لیکن یہ درست ہے کہ کشمیر میں جو بھی عسقریت پسند مجود ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے اور فوری طور پر ان کے پاس کوئی نیا لیڈر نہیں ہے چار سال قبل جب برحان وانی کو ایک جڑم میں شہید کیا گیا تو سابق وزیرالہ عمر عبداللہ نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ میری بات جاد رکھئے اپنی قبر سے نوجوانوں کو تشدد پر مائل کرنے کی برحان وانی کی صلاحیت اس سے تئی گناہ زیادہ ہوگی جو زندہ رہتے ہوئے تھے تہام اس بار جب نائکو کی شہادت کی تذہیر ہوئی تھا عمر عبداللہ نے پھر ٹویٹ کیا موت اسی وقت ریاض نائکو کا مقدر ہو گئی تھی جب اس نے بندوق اٹھا کر تشدد اور دہشتگردی کا راستہ اپنایا اس کی موت کو تشدد اور مزید ہلاکتوں کے جواز کے طور استعمال نہ کی جائے واضح رہے کشمیر کے علیہت کی پسند اور اکثر ہند نواز رہرما طویل عرصے سے کہتے رہے ہیں کہ پلیس اور فوسز کی طرف نوجوانوں کو اظہار رائے کا موقع نہ دینے سے عوام انتقامی جذبات بڑھتے ہیں اور وہ تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداد بندوق اٹھاتے ہیں برہانوانی اور ریاض نائکو کی غیر مسئلہ زندگی کے حالات کا حوالہ دے کر اکثر مبسرین کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے سبھی دروازے باندھ ہو جائیں وہ اپنی جان دے کر بدلہ لیتے ہیں قابل ذکر ہے گزشتہ کئی سال سے ہر معروف مسئلہ رحمہ کی شہادت کے بعد باری تعداد میں لوگ ان کے جنازے میں شریک ہو جاتے تھے اور بعد میں انہی شریکہ میں سے باز روپوش ہو کر مسئلہ ہو جاتے تھے حکومت نے حالیہ دنوں میں ایک نئی سیکیورٹی پلیسی کا اعلان کیا جس میں بتایا گیا کہ تشدد کو گلوری فائی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اسی پلیسی کے تحت شہید کیے گئے اسکریت پسندوں کی لاش لوحاکین کے سپرد نہیں کیا جاتا انہیں ابائی قبرستان سے دور لائن آف کنٹرول کے قریب دفن کیا جاتا ہے اس پلیسی پر اس قدر شدت کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ ہفتے ہندوارہ کے علاقے میں ایک حملے کے دوران تین نیم فوجی اہلکار مارے گئے تو رد عمل میں کی گئی فائرنگ میں ایک مزور نوجوان بھی مارا گیا حالانکہ فوجز نے نوجوان کی حلاقت کو حادثہ قرار دیا لیکن اس کے باوجود اس نوجوان کی لاش لوحاکین کے سپرد نہیں کی گئی اسی پلیسی کے تحت ریاض نائکو اور ان کے ہمرا شہید ہونے والے جنید سہرائی کی لاشوں کو بھی لوحاکین کے سپرد نہیں کیا گیا بلکہ پلیس کی نگرانی میں انہیں غیر مقامی قبرستان میں دفن کیا گیا موسیقی